ناظرین آج ہم قانون وراست کے حوالے سے بات کریں ایسے خوادین و حضرات جن کو وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے پاکستان میں ان کے لیے کیا ریمیڈی ہے کس نے ان کو ریلیف مل سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وراست اس کی کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں ہے نو لیمیٹیشن آپ بے شک ایک ہزار سال بعد بھی کیس کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وراست حاصل کرنے کے لیے کورٹ فیس بھی نہیں ہوتی اس لیے ایسے خوادین و حضرات جن کو وراست سے محروم کر دیا گیا ہے وہ عدالت میں سوٹ فار ڈیکلیریشن پوزیشن کریں یہ ایسا سیبل کورٹ میں ہوتا ہے وہاں پر وہ بتائیں کہ جناب میرا اس اس طرح سے وراست بنتی ہے فلان زمین میں سے جو مجھے نہیں ملی تو نوٹس ہوتے ہیں پارٹی کو بلا لیا جاتا ہے اور عدالت جو ہے جواب مانگتی ہے جواب جب مانگا جاتا ہے تو اس جواب میں صرف جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے یا کیا معاملہ تھا کیس اگر تو وہ ایڈمیٹ کر لیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں حصہ اپنی بہن یا اپنے بھائی کا یہ بس کا بھی ہے پراستی اگر وہ نہیں دیتا انکار کر دیتا ہے کہ یہ بلا سب نہیں ہے تو پھر یہ کیس ایویڈنس میں چلا کرتا ہے دونوں پارٹیز کی ایویڈنس ہوتی ہے اور اس کے بعد آرگومنٹس کے بعد کیس کا فیصلہ کرتا ہے ایسے کیسز میں صرف یہ اصابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داری جو ہے اس میں وہ حصہ بن رہا ہے واقعی وہ بندہ حصہ دار ہے اس کا اور انسال کے طور پر باپ کا حصہ باپ کی طرف سے حصہ ملنا تھا بیٹی کو بھائیوں نے ہڑپ کر لیا بہن کو نہیں دے تو اس کے لیے بہن جو رہا ہے وہ عدالت میں جا کر کیس کریں کہ بہر بھائیوں نے میرے باپ کی براست میں سے جو بھی سرنچا تھا بہن نہیں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ایٹ بی 2012 میں آیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی خاتون کو حقہ براست سے محروم کیا جاتا ہے تو اس کو دس لاکھ رپیہ جرمانہ اور دس سر قیاد لیکن اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہمیں آج تک نظر تو نہیں آئی چھے ساکھ بزار دے لیکن جو میں آپ کی خدمت بحث کر رہا ہوں کہ ہم حق کے براست کے لیے اگر نہیں کسی کو حصہ مر رہا تو سیول کورٹ میں کیس دائر کر کے اس پروسیجر کے تحت وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں اور وہاں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جس کی براست میں سے حصہ لیا جا رہا ہے تو اس کا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ وہ رشتہ کیا بنتا ہے یہی ثابت کرنا ہوں اسلام میں براست سے محروم کرنے کے حوالے سے بڑی سخت وعید ہے لیکن ہمارا جو پاکسانی سوسائیٹی میں اکثر بیٹیوں کو بینوں کو حق کے براست سے محروم کر دیا جاتا ہے جو پہ بہت بڑی زیادتی ہے جس کی وجہ سے بہت سی معاشی اور سماجی ناہمار گیاں اس حوالے سے اگر آپ ناظرینوں سامنے کسی کے ذہن میں کوئی کسٹن ہو تو میرا فون نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں کسی اور قانونی مسئلے کے لیے آپ کی حکمت میں حاضر ہوں گا خدا